بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستو زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی مگر اچھی صحت کے بغیر جینا آسان نہیں ہوتا اور وہ جہنم جیسی لگنے لگتی ہے اور موجودہ دور میں جو مرض انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محلق ثابت ہو رہا ہے وہ شوگر ہے شوگر وہ مرض ہے جو دیمک کی طرح خاموشی سے انسانی جسم کے اندرونی آزا کو چاٹ جاتا ہے اور اگر اس کے بارے میں بروقت معلوم نہ ہو سکے تو یہ بینائی سے محرومی سے لے کر گردوں کے فیل ہونے اور دیگر لادادات تبی مسائل کا سبب بنتا ہے حیرت انگیز طور پر زیابیتس ٹائپ ٹو کے شکار پچیس فیصد افراد کو اس کا شکار ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا ناظرین شوگر سے بچنے کا نسخہ تو آپ کے کچن میں چھپا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی غزائیں بتائیں گے جو بلڈ شوگر کی سطح کو صحت مند لیول پر لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں بلکہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کسی فرد میں مثالی بلڈ شوگر لیول کتنا ہوتا ہے اور شوگر بڑھنے کی چار علامات جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور علاج بھی بتائیں گے آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر راہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے پیارے دوستوں اور بہنوں سی فوڈ باشمول مچھلی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتی ہے مچھلی کا استعمال بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ہے زیابیتس ٹائف ٹو کے شکار پچیس افراد پر ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ مونکھلی اور بادام کی کچھ مقدار کو دن بھر کھانا خالی پیٹ اور کھانے کے بعد بلڈ شوگر لیول کو کم کرتا ہے دالیں متدد اقسام کے غزائی اجزاء جیسے مگنیشیم، فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں جو بلڈ شوگر کی سطح میں کمی کے لیے مفید ہیں دالوں کو کھانا نہ صرف بلڈ شوگر ریگولیشن کے لیے مفید ہے بلکہ اس سے زیابیتس کے خلاف بھی تحفظ ملتا ہے جو اور جو کی بھوسی کو غزہ کا حصہ بنانا بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے جس کی وجہ ان میں موجود حل پذیر فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہونا ہے جو بلڈ شوگر کی سطح میں کمی لانے کے لیے مؤثر ہے ناظرین ترش پھل جیسے مالٹے گریپ فروٹ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جبکہ ان میں نباتاتی مراقبات موجود ہوتے ہیں جو طاقتور زیابی تسکش خصوصیات رکھتے ہیں اگرچہ ایسے بیشتر پھلوں میں مٹھاس کافی زیادہ ہوتی ہے مگر طبی سائنس کے مطابق ان کو کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح میں کمی آ سکتی ہے دہی کھانے کی عادت بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دے سکتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ ڈیر سو گرام دہی کے استعمال سے کھانے کے بعد انسولین اور بلڈ شوگر لیول میں بہتری آ سکتی ہے انڈے بہت پور گزائیت غزہ ہے جو پروٹین، صحت بخش چکنائی، واتمنز، منرلز اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں کچھ تحقیقی رپورٹس میں انڈوں کے استعمال کو بہتر بلڈ شوگر کنٹرول سے منسلک کیا گیا ہے ناظرین، سیب ایسا بھل ہے جس میں حلپذیر فائبر اور نباتاتی مراقبات موجود ہیں اور یہ سب بلڈ شوگر کی سطح میں کمی اور زیابیتس میں تحفظ فراہم کرتے ہیں ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ چاول کھانے سے تیس منٹ قبل سیب کو جزوے بدن بنانا، کھانے کے بعد بلڈ شوگر کی سطح کو نمائع حد تک کم کر سکتا ہے ناظرین، ایک صحت مند فرد کا کھانے سے پہلے سو ایم جی بٹا ڈی ایل اور کھانے کے بعد ستر سے ایک سو چالیس ایم جی بٹا ڈی ایل سے کم ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں زیابیتس کے آغاز یا پری ڈائیبیٹیز کے شکار افراد میں کھانے سے قبل اسی سے ایک سو تیس ایم جی بٹا ڈی ایل اور کھانے سے پہلے ایک سو اسی ایم جی بٹا ڈی ایل ہونا چاہیے تاکہ وہ پیچیدگیوں سے بچ سکیں لوگ اے ون سی ٹیسٹ کے ذریعے تین ماہ کے دوران عوصت بلڈ شوگر لیول کو بھی جان سکتے ہیں مگر یہ ٹیسٹ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی کرایا جانا چاہیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر فرد میں دن بھر کے دوران بلڈ شوگر کی سطح میں کمی بیشی آتی ہے عموماً ناشتے سے قبل بلڈ شوگر کی سطح سب سے کم ہوتی ہے جس میں کھانے کے بعد اضافہ ہوتا ہے بلڈ شوگر کی سطح جان لے واحد تک پہنچ جائے اس وقت تک اسے معمول کے مطابق لانا ممکن ہوتا ہے اس مقصد کے لیے چند نکات پر عمل درامت کیا جا سکتا ہے جیسے کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال محدود کرنا چاہیے پانی کا استعمال بڑھانا چاہیے تاکہ اضافی بلڈ شوگر کو خون میں گھلایا جا سکے جسمانی سرگرمیوں کا حصہ بننا چاہیے جیسے کھانے کے بعد چہل قدمی اور فائبر والی غزاؤں کا زیادہ استعمال کریں ہر وہ شخص جس کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہو اسے اپنا ابتدائی بلڈ شوگر چیک اپ کرا لینا چاہیے اگر نتیجہ نورمل آتا ہے تو ہر ایک سال بعد ایسا کرنا چاہیے اگر جسمانی وزن بہت زیادہ بڑھ جائے تو بھی ہر ایک سے تین ماہ کے اندر بلڈ شوگر لیول چیک اپ کرانا چاہیے جبکہ ہائی بلڈ پریشر کلسٹرول لیول میں اضافہ ہر وقت بیٹھے رہنے یا امراض قلب کی صورت میں بھی اس چیک اپ کو عادت بنا لینا چاہیے اگر پری ڈائیوٹیز کی تشخیص ہو چکی ہے تو ہر سال اس چیک اپ کو عادت بنانا چاہیے دوران حمل اگر خواتین میں زیابی تس کی شکایت ہوتی ہے تو انہیں ہر تین سال زیابی تس کی سکریننگ کرانی چاہیے ناظرین اکرام تین چیزیں ایسی ہیں جو بلڈ شگر کو تیزی سے کنٹرول کرتی ہیں ان میں سبز چائے سرکا اور دارچینی شامل ہیں ان تینوں چیزوں کا استعمال اگر آپ صرف تین دن بھی کریں تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا زیابی تس کے مریض کو ہر ساتھویں دن ایک دن کا فاقہ کرنا مفید ہے فاقے میں پھل سبزیاں پھیکا لیمو کا رس لینا چاہیے اور دوسری چیز نہیں لینی چاہیے ساٹھ کرام میتھی دانہ باریک پیس کر ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اسے بارہ گھنٹے کے بعد چھان کر پی لیں اس طرح صبح و شام دو بار روزانہ لینے سے چند دنوں میں زیابی تس ٹھیک ہو جاتی ہے چنے اور جو کو برابر وزن میں لے کر اس کے آٹے کی روٹی صبح شام کھائیں یا صرف بیسن کی روٹی ہی دس دن تک کھاتے رہنے سے شگر لیول بڑھنا بند ہو جاتا ہے زیابی تس سے جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے کمزوری دور کرنے کے لیے کچھا ناریل، کاجو، مونپھلی اور اخروٹ بھکو کر کھائیں اس کے علاوہ دہی، چھاچ اور سویا بین کا استعمال کریں امید کرتا ہوں دوستو اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوز خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ